موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں نعیم زبیری سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ہمساہیہ ملکوں کے ساتھ پورا متعلقات اور مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کے حلقہ خواہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے عدلیہ کو مضبوط بنانے اور اچھا نظم و نسخ یقینی بنانے میں بار ایسوسیشنوں کے کردار پر زور دیا ہے صدر نے پاکستان کے حج کورٹے میں اضافہ کرنے اور اسے روڈ ٹو مکہ منصوبے میں شامل کرنے پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے نئی عدالتی پولیسی کے تحت قائم موڈل عدالتوں نے ملک پھر میں بارہ روز کے اندر پندرہ سو سے زائد مقدمات نمٹائے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امدادی پیکج کی تیاری کی غرض سے اسی مہینے اپنی ٹیم بھیجنے کا اعلان کیا ہے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ موسم گرمہ میں بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے ترسیلی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے پاکستان اور اردال نے تربیت اور انصداد دہشتگردی کے شعبے میں فوجی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے بھارت سے آئے ہوئے سکھ جاتریوں کے گروپ لیڈر نے کہا ہے کہ ان کی مستقبل کی نسلیں پاکستان کے جانب سے کردار پور رہداری کھولنے کے افتام کو ہمیشہ یاد رکھیں گی سیکریٹری اطلاعات نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے خبروں کے شعبے نے اسے ایک معتبر قومی نشریاتی ادارہ بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے برطانبی وزیراعظم نے برطانیہ کی یورپی یونین سے الہدکی کے حوالے سے پارلمنٹ میں تابطل کے خاتمے کے لیے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے سودان میں اقتدار کی سبل حکومت کو جلد منتقلی کے مطالبے کے لیے خرطوم میں وزارت دفاع کے باہر احتجاجی دھرنا جاری ہے آسٹریلیا اور بھارت نے آئی سی سی آلمی کپ دوہزار انیس کے لیے اپنے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے اس گانے کے موسیقار تھے امجد بابی جن کی چودہویں برسی آج منائی گئی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسائی ملکوں کے ساتھ پر امن تعلقات کا قیام اور تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے خلق کرنا چاہتا ہے قائد اسلام آباد میں برطانی رکن پارلمنٹ اور برطانی کی کنزروٹیو پارٹی کے چیئرمن برینڈن لوئیس سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے علاقائی صورتحال کا جائزہ پیش کیا جس میں بھارت اور افغانستان پر توجہ مرکوس کی گئی ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفت علقات سے متعلق امور تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط پاکستانی برادری کے کردار اور مجموعی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاگر کیا برینڈن لوئیس نے امید ظاہر کی کہ خطے میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری سے برطانوی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا وزیراعظم عمران خان نے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی اور ملک میں عدالتی نظام کو موزتر بنانے کے لیے وکلا کے اہم کردار پر زو دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے اسلام آباد کی نمائندے حماد کیانی سے وزیراعظم عمران خان سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایک ففت نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی جس کی قیادت بار کے صدر امان اللہ کر رہے تھے ففت سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ مضبوط بار ایسوسیشن ملک میں عدلیہ کی مضبوطی اور اچھا نظم و نسک یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں انہوں نے وکلا برادری کو یقین دلایا کہ حکومت بار ایسوسیشنوں کے مسائل کے حل میں بھرپور مدد کرے گی عمران خان نے کہا کہ حکومت بلوچستان کے وکلا کو تمام جائز حقوق کی فراہمی میں بھی تعاون فراہم کرے گی وفت کے ارکان نے وزیراعظم کے ویجن اور حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا انہوں نے وزیراعظم کو وکلا برادری کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم نے بار کے ارکان خصوصاً عمر اسیزہ بکلا کے لیے صحت انصاف کارٹ کی فراہمی کا بھی اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تاعت پاکستان و چین کے درمیان تعاون کو مزید بسط دینے اور دونوں ملکوں کے درمیان آزمودہ دوستی اور پوچھگوار تعلقات کو باہمی اقتصادی مفاد پر مبنی تعلقات میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے وہ چینہ سلک روڈ گروپ لیمیٹڈ کے چیئرمن یان لی جن سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں نفع بخش کاروباری منصوبوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت کے متعدد اختامات کو جاگر کیا یان لی جن نے اپنی کمپنی کی جانب سے وزیراعظم کے کم لاغت مکانات کی تعمیر کے منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی انہوں نے پاکستان میں مضبوط مکانات کی تعمیر کے لیے پلانٹ لگا کر کم لاغت مکانات کی تعمیر کا مناسب حل پر آہم کرنے کی پیشکش کی وزیراعظم نے چائنہ سلک کمپنی کے جانب سے ہاؤزنگ کے منصوبے میں دلچسپی لینے کا خیر مقدم کیا وزیراعظم عمران خان ایران کے صدر حسن روحانی کی دعوت پر اتوار سے ایران کا دو روزہ دورہ کریں گے یہ وزیراعظم کا ایران کا پہلا دورہ ہوگا اس کی مزید تفسیر لیڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے ایجاز حسین سے وزیراعظم اپنے دورے کے دوران ایران قیادت سے دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیران آنے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے مشہت میں رکیں گے وزیراعظم ایران کے سپریم لیڈر سید علی خیمنہی سے ملاقات کے علاوہ صدر روحانی کے ساتھ تفصیلی مشاورت کریں گے وزیراعظم کے ساتھ ایک آلہ ستہ ہوا فت بھی ہوگا جس میں انسانی حقوق، بحری امور، بین سبائی، ہمہانگی، مشیر تجارت، ٹاز فورس، برائے توانائی اور سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کے معاونی خصوصی کے علاوہ متعدد آلہ حکام بھی شامل ہیں عمران خان ایران میں ایران اور پاکستان کی کاروباری برادری کے عرقان سے بھی ملاقاتیں کریں گے پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے مضبوط روابط پر مبنی ہیں دونوں ملک اقتصادی تعاون تنظیم اور اسلامی تعاون تنظیم کے بھی ممبر ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے یہ بات امام کعبہ شیخ عبداللہ الجہنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ دونوں ملک تاریخ، ثقافت، روایات، ایمان اور اقدار کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کامیاب دور پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ ولی اہد نے پاکستانی برادری کی مدد کی فراختلانہ پیشکش سے پاکستانی عوام کے دل جیت لئے ہیں انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے ہر سال حج اور عمرے کے لیے جانے والے پاکستانی آزمین کی سہولت پر سعودی عرب کی تعریف کی انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں اضافہ کر کے دو لاکھ کرنے کے فیصلے اور روڈ ٹو مکہ منصوبے میں پاکستان کو شامل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ حج دو ہزار بیس تک اس منصوبے میں پاکستان کے تمام ہوائیٹوں کو شامل کر لیا جائے گا صدر نے کہا کہ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پاکستانی دونوں برادر ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر تعلقات میں مضبوط پل ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی سعودی عرب کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور لگن سے کام کرتے ہیں انہوں نے سعودی فرماروہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا امام کعبہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات محض سفارتی نہیں بلکہ ان کی بنیاد عقیدے اور مذہب پر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی طاقت ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں گفت کے تبادلوں میں اضافے پر بھی زور دیا سعودی ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے پورازم ہے اور وہ خطے میں امن و اشتہکام کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے آج اسلام آباد میں بیساکی میلے کی تقریبات کے سسلے میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پڑوسی ملک کی حیثیت سے ایک اچھے جذبہ خیرسگالی کے تحت کرتار پر رہداری قائم کی گئی سعودی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے اخدامات سے امن کی خواہش کی صحیح ترجمانی کی ہے انہوں نے کہا کہ معاشرے کو رنگ و نسل اور مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنا انتہائی نقصان دے ہے اور معاشرے سے اس کے تاثرات زائل کرنے میں کئی عشر درکار ہوں گے انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کی ثقافت اور روایات سے روشراس کرانے کے لیے عوامی سطح پر روابط انتہائی احمد کے حمل ہیں راکٹر عارف الوی نے خطے اور پاکستان اور بھارت کے عوام کے بہتری مفاد میں دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکیروٹی کی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے جس سے سیاحت کے شعبے کو بڑا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر اور باہر دہشتگردی سنمٹنے کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں صدر نے اعتماد ظاہر کیا کہ کرتار پر رہداری کھلنے سے دونوں ہمساہ ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے قیام میں مدد ملے گی سکھ گردوارہ پربندر کمیٹی کے سردار تارہ سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم امنان خان نے کرتار پر رہداری کھولنے کا اعلان کر کے سکھ برادری کے دل جیت لئے ہیں بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کے گروپ لیڈر رویندر سنگھ خالصہ نے سکھوں کے مذہبی مقامات کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے پاکستانی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراحہ انہوں نے کہا کہ ہماری آئندہ نسلیں پاکستانی حکومت کے کرتار پر رہداری کھولنے کے اقدام کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اس موقع پر سکھ یاتریوں نے صدر عارف الوی کو مختلف تحائف بھی پیش کیے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے نیپال کے ساتھ تعلقات مضبوط پرانے کے لیے پاکستان کے عظم کا اظہار کیا ہے وہ پاکستان میں نیپال کی سفید سیوہ الامثال سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملعقات کی انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور باہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا پریکین نے پاکستان اور نیپال کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان اور نیپال کے عوام کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوں گے وزیر خارجہ نے نیپال میں حالیہ توفانی بارشوں کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا پریکین نے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا اس وقت اسلام آباد میں سکری خارجہ تحمینا جنجوہ کے عزاز میں الویدائی تقریب سے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو پراہ راہ سنواتے ہیں اور اس مقام پر جس عزاز میں آپ نے اپنی ذمہ داریاں کو نبھایا وہ آج الحمدللہ پورے باکستان میں اور قوض کا مقابینہ میں تو دو مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسررت ہو رہی ہے آپ تیمینا بی بی کی ٹیم ہیں میری ٹیم کا حصہ ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد مسررت ہو رہی ہے کہ فورن آفیس کی اس ٹیم نے ان مشکل حالات میں جہاں ایک عام تاثر ہے تنظلی کا جہاں ایک عام تاثر ہے کہ ہمارے انعاروں کی اجیبیلیٹی ہمارے ایک عام تاثر ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو پراہ راست سنوایا وزیر اطلاعات فواد چوہتری نے یقین ظاہر کیا ہے کہ چین اور پاکستان ٹکنالوجی کے میدان میں بڑے شراکت دار کے طور پر ابریں گے اس حوالے سے تفصیل بتا رہی ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد جواد وزیر براہ اطلاعات فواد حسین نے کہا کہ پاکستان اور چین ہمیشہ سے بہترین دوست ہیں تاہم صدر یی جن پنگ کی قیادت میں ان تعلقات کی نویت یکثر تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تذویراتی اقتصادی اور ٹکنالوجی پر مبنی تعلقات ہیں چودری فواد حسین نے کہا کہ مستقبل ٹکنالوجی کا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کو اختیار کرنا ہوگا اس بارے میں ہمیں کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے مستقبل جو ہے وہ ٹکنالوجی کا ہے اور ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹیک آور کرے گی اگر ہم نے اس کی طرف تو وجہ نہیں دی ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آئی ٹی منسٹری کی ہے ہمارے باقی شعبوں کی ہے کہ وہ کتنی جلدی مارڈرن ٹکنالوجیز کو ایڈاپٹ کرتے ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ ایک وقت تھا جب پاکستان مقامی طور پر پیار کردہ ٹرانس میٹرز اور ریڈیو آلات استعمال کرتا تھا لیکن اب ہر چیز درامت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میڈیا یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں طلبہ کو ذرائع ابلاغ کے شعبے میں نئی ٹکنالوجی کے رجحانات کے مطابق تعلیم دی جائے گی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قوموں کی برادری میں ترقی کے حدف کے حصول کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ نا گزیر ہے ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے اپنی سوادی کو جس کو ہم بوش سمجھتے ہیں اس کو ہم ایسٹ پر تبدیل کر سکتے ہیں جس کو ہم لائیبیلیٹی سمجھتے ہیں اس کو اپنی قوت میں تبدیل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں عالی میاری تعلیم پاکستان کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں مقابلہ کرنے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجیز سب سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ دیجیٹالائزیشن پاکستان جو کہ پاکستانی کو کرنا ہے وہاں پہ تعلیم کا میار اس درجے کا اور اتنی بہتری آئے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجی کو بہت تیزی کے ساتھ اس لیبل پر لے جا سکیں جہاں سے عالمی دنیا کا ہم مقابلہ کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے موجوانوں کو روزگار کے مواقع فرہم کرنے کا عظم کر رکھا ہے بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسد عمر آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات سے متعلق تفصیل سے آگا کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پولیسیوں کی بدولت ملک کو درپیش تمام مسائل بھی حل ہو رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کابینہ میں رد و بدل سے متعلق اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کابینہ میں کسی بھی تبدیلی کا سواد دیری اختیار ہے اور ذرائع ابلاغ کو معاملے پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے اور ایسی قیاس آرائیاں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں ادھر وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افزل چن نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں تبدیلی کی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے آج ایک بیان میں انہوں نے ایسی تمام اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ندیم افزل چن نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر اجلاس میں وفاقی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں ملک بھر میں موڈل ادالتوں نے یکم اپریل کو اپنے آغاز کے بعد پہلے بارہ دنوں میں پندرہ سو سے زیادہ مقدمات کے فیصلے کیے ہیں نئی ادالتی پالیسی کے تحت اسلام آباد میں دو پنجاب میں چھتیس سندھ اور خبر پکونخواہ میں ستائیس ستائیس اور بلوچستان میں چوبیس ادالتوں سمیت ملک بھر میں ایک سو سولہ موڈل ادالتیں قائم کی گئی تھی نگران سیل کی رپورٹ کے مطابق پہلے بارہ دنوں میں موڈل ادالتوں کی کارکردگی میں سالی رہی جس کے دوران قتل کے چھہ سو بیالیس اور منشیات کے آٹھ سو اکیاسی مقدمات کا فیصلہ کیا گیا تقریباً پانچ ہزار نو سو شیاسٹ افرادیں گواہی تھی جن کی تفصیل یہ ہے اسلام آباد ایک سو تریسٹھ پنجاب دو ہزار پانچ سو دو خبر پکونخواہ ایک ہزار ستتر سندھ ایک ہزار ایک سو پچپن اور بلوچستان ایک ہزار انہتر ادالتوں نے قتل کے چھہ سو پینٹیس مقدمات کا فیصلہ کیا اور پینٹالیس مجرموں کو سزائے موت سنائی تفصیل یہ ہے اسلام آباد دو پنجاب انتیس خیبر پکونخواہ پانچ سندھ آٹھ اور بلوچستان ایک اسی طرح اسلام آباد ایک پنجاب انانچاس خیبر پکونخواہ ٹھارہ سندھ چوالیس اور بلوچستان میں کتیس افراد سمیت ایک سو تین تالیس مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں عالمی مالیاتی فرن نے اس ماہ اپنا مشن پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے عالمی مالیاتی فرن نے آج ایک بیان میں کہا کہ مشن امدادی پیکج پر مزاکرہ چاری رکھی گا تبانائی کے وزیر عمر ریوب خان نے کہا ہے کہ موسم گرمہ میں بجلی کی طلب اور قابو پانے کے لیے ترسیلاتی جزاں کو بہتر برائے جا رہا ہے پاکستان ٹیلیویزن سے انٹریوی میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار سے ترسیلات تک تمام خرابیوں کو دور کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف کار روائے کی گئی ہے تیس ہزار مقدمات دج کیے گئے ہیں اور چوری میں ملوث تقریباً تین ہزار افراد کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران رابڑہ کے چار سو ملازمین کو بھی موت تل کیا گیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ تبانائی کے شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نئی ٹکنالوجی متعارف کرائے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سورج کی روشنی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار پڑھائی جائے گی عمر ایوب نے کہا کہ آئندہ چودہ ماہ میں سات سو پچاس میگا وارڈ بجلی نظام میں شامل کی جائے گی اردن کے تذبیراتی منصوبہ بندی اور دفاع کے چیف آف سٹاف میجر جنرل نصر الاتھامنے نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوی سے ملاقات کی دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی اور پیش آورانہ دلچسپی کے امور خصوصا دفاع اور سلامتی میں تعابن پر تبادلہ خیال کیا گیا پر اقین نے فوجی تعلقات خصوصا تربیت اور انصدار دہشتگردی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید پڑھانے پر اتفاق کیا ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ننکانہ صاحب میں اس سال نئے ریلوے سٹیشن کا افتتاح کیا جائے گا انہوں نے آج حسن عبدالمی صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات سے دو دن پہلے سٹیشن کا افتتاح کیا جائے گا وزیر نے کہا کہ اس ریلوے سٹیشن کو بابا گروہ نانک کے نام سے موصوم کیا جائے گا وہ وقت دور نہیں بارہ نومبر کو کرتار پور بارڈر کا بھی عمران خان صاحب افتتاح کریں گے اور میں بھی دس سے بارہ نومبر کو بابا نانک کی پانچ سو پچاسویں برسی بر ننکانہ صاحب کے نئے ریلوے سٹیشن کا افتتاح کریں گے پانچ سو پچاسویں جنم دن پر اس سے دو دن پہلے بابا گروہ نانک کے ریلوے سٹیشن کا نام بھی ننکانہ صاحب کا آج میں بابا گروہ نانک ریلوے سٹیشن رکھنے کا اعلان ہوں شیخ رشید امن نے کہا کہ پاکستان میں سیخ برادری کے متعدد مقدس مقامات ہیں انہوں نے مکمل تحفظ فراہم کی جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سیخ یادریوں کا بساکی کے تحبار سمیت مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آمد پر خیر مقدم کرتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر ڈاکٹر خالد مقول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں انفرمیشن ٹکنالوجی ترقی کر رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیجی کمپنی کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے اور اس سے اسفادہ کر کے ہم اپنی آبادی کو ایک اساسے میں تقدیل کر سکتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ انفرمیشن اور مواصلات کی ٹکنالوجی کے تیزی سے ترقی کرتے شعبے کو معیشتوں کو تیز کرنے اور اس تعدادکار میں اضافے کے حوالے سے عالمی سطح پر اہم شعبے کی حیثیت حاصل ہے بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقول سے دیکھیں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی پالیسی وضع کر لی گئی ہے جس کے تحت ایک ادارہ قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی تعلیم کے بارے میں ایک ریگولیٹری ادارہ بھی قائم کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک میں براد بینڈ کو توسید دینے کیلئے پرعظم ہے تاکہ ہر پاکستانی اس سے مستفید ہو سکے انہوں نے پاکستان میں موبائل فون تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے پچپن کروڑ ستائیس لاکھ روپے سے زائد کی ایک منصوبے کی منظوری دی اور ایکنک کو دو سو نو عرب روپے سے زائد مالیت کے تین منصوبوں کی سفارش کی ہے اس کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی مختون خسرو بختیار کی صدارت میں ہوا اجلاس میں توانائی سے متعلقہ منصوبے پیش کیے گئے پہلا منصوبہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان پانچ سو میگا وارٹ ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن نظام کاسا ون تھاؤزن کا تھا تین تالیس عرب سے زائد مالیت کا یہ منصوبہ توانائی ڈیوزیجن نے پیش کیا جس کے جائزے کے لیے ایکنک کو سفارش کی گئی ہے اس منصوبے کے ذریعے افغانستان کے راستے تاجکستان سے پاکستان کو بجلی کی ترسیل کی جائے گی خیبر پختونخواہ کے توانائی اور بجلی کے شعبے نے توانائی کا ایک منصوبہ پیش کیا سینٹرل ڈیویلٹمنٹ ورکنگ پارٹی نے عالمی بینک کی مدد سے پچپن کروڑ روپے سے زائد مالیت کے خیبر پختونخواہ کے پن بجلی کی جدید سہولت کے منصوبے کی منظوری دی اس منصوبے کا بنیادی مقصد خیبر پختونخواہ میں پن بجلی کی ترقی کو تیز کرنا ہے پچاسی عرب روپے سے زائد مالیت کا توانائی کا تیسرا منصوبہ بالا کورٹ پن بجلی منصوبہ خیبر پختونخواہ کے توانائی اور بجلی کے شعبے نے پیش کیا جسے جائزے کے لیے ایکنک کو بھیج دیا گیا ہے اس منصوبے کے تحت درائے جہل میں شامل ہونے والے درائے کنہار پر تین سو دس میکو وارڈ بجلی کا منصوبہ لگایا جائے گا ٹرانسپورٹ اور ٹریلی مواصلات کے شعبے میں حکومت سن نے ستتر عرب روپے سے زائد مالیت کا بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبہ پیش کیا جسے بھی جائزے کے لیے ایکنک کو بھیج دیا گیا ہے اس منصوبے کے تحت نمائش سے ملیر ڈیپو تک 29.1 کلومیٹر طویل میٹرو بس رہداری تعمیر کی جائے گی ورکنگ پارڈی نے ایف بی آر کے 40 کروڑ ڈالر مالیت کے مقامی وسائل کو فعال بنانے کے منصوبے کی بھی منظوری دی ہے دفتر خارجہ نے گزرتا جمعہ کے دن العین میں آتِ زدگی کے واقعے میں جانبہ کھونے والے خاندان کے چار افراد سمیت چھے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کرتی ہیں ان میں کوہٹ سے تعلق اکنے والے محمد فاروق، عمر فاروق، خرم فاروق زلہ اور اگزئی کے خیال افضل پشاور کے عید نباز خان اور بنو کے علی حیدر شامل ہیں محمد رحیم نامی ایک اور پاکستانی شدید زخمی ہے ابو زبی میں پاکستانی سفارت خانہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں جانبہ کھونے والوں کے لوائقین اور اشتداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے سفارت خانہ کے حکام نے حادثے کی جگہ کبھی دورہ کیا اور وفات کی سرٹیفیکٹس اور ہنگامی صورت میں سفری دستاویزات کے اجراء سمیت ضروری سہولیات پرام کی سیکرٹری اطلاعات شفقت جلیل نے ریڈی پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے شعبے کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل پراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے آج سے پہل اسلام آباد میں خبروں اور حالات حاضرہ کے شعبے کے ایڈیٹوریل سٹاف کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خبروں کے شعبے نے ریڈیو پاکستان کو متبر قومی نشریاتی ادارہ بنانے میں قریدی کردار ادا کیا ہے سیکرٹری اطلاعات نے جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں کہا کہ شعبے خبر کو حقائق پر مبنی خبریں نشر کرنی چاہیے انہوں نے جلاس کے شعورکہ کو مشورہ دیا کہ وہ اسی جذبے اور لگن سے کام جاری رکھیں خبروں اور حالات حاضرہ کے ڈائریکٹر عبدالحادی مایار نے سیکرٹری اطلاعات کو شعبے خبر کی کارکردگی کے بارے میں بتایا اور شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق تجاویز بھی پیش کی سیکرٹری اطلاعات نے تمام تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے عملی کے ارکان کی میڈیکل ایلاونس رہائشی کالونی ترقیوں اور رفریشر کورس سے متعلق دوسرے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی قومی اتصاب بیورو کے چیرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے آج لاہور میں نیب کی بیورو آفیس کا دورہ کیا اس حوالے سے مزید تفسیر لیڈی پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے قومی اتصاب بیورو کے چیرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے آج نیب لاہور کا دورہ کیا اس موقع پر انہیں میگا کرپشن مقدمات کے حوالے سے دیریکٹر جنرل لاہور نے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیرمن نیب نے کہا کہ شریف فیملی کے تمام کیسز کی براہ راست نگرانی وہ خود کریں گے انہوں نے شریف فیملی کے خواتین کو آمدنی سے زائدہ ساسے رکھنے اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں سوال نامیر سال کرنے کے احکامات جاری کیے چیرمن نیب نے اس بات کا آیادہ کیا کہ نیب کے وابس کی صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور ادارہ احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر سختی سے یقین رکھتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی کو قائم اقام صدر کی حیثیت سے کام کرنے کا اہل قرار دیا ہے یہ فیصلہ عدالت نے چودہ فروری کو محفوظ کیا تھا جس کا اعلان اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس آمیر فاروق نے کیا ترخواست گزار افضل شنواری نے جون دوہزار اٹھارہ میں افتخار پشیر ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی تھی جس میں یہ استدعہ کی گئی کہ صادق سنجرانی کی قائم اقام صدر کے طور پر تقروری آئین کی شک انانچاس کی خلاف برزی ہوگی ترخواست میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق پینتالیس سال سے کم عمر کا شخص پاکستان کا قائم اقام صدر بننے کا اہل نہیں ہے ترخواست کی مخالفت کرتے ہوئے راجہ خالد محمود نے کہا تھا کہ عمر کی مقررہ حد صدارتی انتخابات لڑنے والے امیدواروں کے لیے ہیں احتساب عدالت میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کے شریکچے مناصف علی زرداری ان کی ہمشیرہ فریال تالپر اور دیگر ملزمان کے خلاف میگا منی لانڈرنگ اور جالی ایکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوگی ریجسٹر احتساب عدالت اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے درمیان اگر ایک مراقعات ہوئی جس میں سماعت کے دوران جوڈیشل کامپلیکس کے گرد سیکیروٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ سماعت کے دوران جوڈیشل کامپلیکس میں کسی غیر متعلق شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس حوالے سے نقائش سے پاک سیکیروٹی انتظامات چقینی بنائے جائیں گے تاہم صحافیوں کو کمرے عدالت میں رسائی فراہم کی جائے گی پاک بحریہ نے آج مینگروفز کی شجرکاری مہم دوہزار انیس کا آغاز کیا افتتاحی تقریب آج پورٹ قاسم کراچی مہوئی اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے حکومت پاکستان پاک بحریہ نے مینگروفز اگاؤ مہم دوہزار انیس کا آغاز آج سے کر دیا ہے اور یہ مہم اس سلسلے کی چوتھی کری ہے جس کے تحت سن اور بلچستان کے ساحلی علاقوں میں بیس لاکھ مینگروفز کے پودے اگائے جائیں گے مینگروفز اگاؤ مہم کی افتاحی تقریب کا انعقاد بن کاسم پورٹ پر کیا گیا جہاں پاک بحریہ کے کمانڈر کوسٹ وائس ایڈرل فیاض جلانی مہمان خصوصی تھے جنہوں نے تیمر کا ایک پودا لگا کر مینگروفز اگاؤ مہم کا بقاعدہ آغاز کیا تقریب سے خطاب کے دوران مہمان خصوصی وائس ایڈرل فیاض جلانی نے کہا کہ مینگروفز محولیاتی تغیر کے باعث پیدا ہونے والے ساحلی خطرات سے نجات حاصل کرنے میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں مینگروفز کے جنگلات میں کمی نہ صرف ہمارے ساحلی علاقوں کی حیاتی تنوں میں بگاڑ کا باعث ہے بلکہ ساحلی علاقوں کے رہائشی افراد کی معاشی حالت میں بھی اس سے متاثر ہوئی ہے کمانڈر کوسٹ نے بتایا کہ پاک بھریان زدشتہ تین سال میں سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر چالیس لاکھ سے زائد مینگروز کے پودے ہو گئے ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج کراچی میں پی ای ایف بیس کورنگی کریک میں پی ای ایف ائرمن اکیڈمی کا سنگے بنیاد رکھا اس اہم تاریخی موقع پر ایک تقریب ہوئی جس میں فضائیہ کے سربراہ نے اس منفرد ادارے کی تختیقی نقاب کو شائع کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ائر چیف نے کہا کہ پی ای ایف نے ہمیشہ اپنے ائرمنوں کو میاری تربیت فراہم کرنے پر توجہ دی ہے کیونکہ انہیں پاک فضائیہ کی ریڑ کی ہڈی کہا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ائرمنوں کی تربیت کے موجودہ نمونے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے تاکہ اسے پی ایف اکیڈمی اسرخان کے برابر لائے جا سکے جو افسران کی تربیت کا سب سے بڑا اہم ادارہ ہے انہوں نے کہا کہ اس نئے مرکز ادارے میں مختلف شعبوں کے ائرمنوں اور ماہرین کو ایک چھت کے نیچے تکنیکی اور غیر تکنیکی شعبوں میں تربیت دی جائے گی انہوں نے اسے ایک سرکردہ ادارہ بنانے کے عظم کا اعادہ کیا جو دوست ممالک کی فضائیہ کے ائرمنوں کو میاری تربیت بھی فراہم کرے گا تقریب میں سبل اور ڈیفنس پورسز کے آل افسران اور پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں منتخب عوامی نمائندوں کو فنس کی فراہمی کے ساتھ مضبوط بنایا جائے گا اس حبالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے ادھر رسول کی یہ ریپورٹ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے نئے بلدیاتی نظام کے تحت ترکیاتی فنس کی فراہمی کے ذریعے منتخب مقامی عوامی نمائندوں کو بائک تیار بنایا جائے گا آج لاہور میں پنجاب پوٹ اتھارٹی کے نیوٹریشن کلینک کے افتتا کے موقع پر صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 33% ترکیاتی فنس مقامی عوامی نمائندوں کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر ہوا ہو سکیں آپ نے شاید لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑا ہے کہ پہلے کوئی چار ایک ہزار یونین کانسلیں تھی اب ہم بیچے جا رہے ہیں پنچائت لیول پر بائیس ہزار پنچائتیں بنیں گی اس کا مطلب کیا ہے کہ پاورز ڈیوال ہو جائیں گی گراس روٹ لیول پر جائیں گی تو یہ سسٹم بڑھ جائے گا لوگوں کی انوالمنٹ زیادہ ہوگی تو اس میں فنڈز جو ہیں 33% ڈریک پلی جائیں گی لوگوں تک تو اس میں تو بہت اچھی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ پنجاب کابینہ کی کارکردگی اچھی ہے اور پی ٹی آئی حکومت ہر قدم کانور اور کوارک کی تحت اتھا رہی ہے پنجاب پبلک سرونس کمیشن کے چیئرمن مقصود احمد نے وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آج لاہور میں ملاقات کی ملاقات کے دوران کمیشن کے چیئرمن نے وزیراعہ کو روہ سال کی سالانہ ریپورٹ پیش کی اور انہیں ادارے کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعہ نے کہا کہ پاکستان میں میرٹ کو فروغ دیا جائے گا کیونکہ قوم میرٹ اور شفافیت کے ذریعے ہی آگے بڑھتی ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو مزید موستر بنانے کے لیے تمام ممکنہ معاملت فراہم کی جائے گی ریٹائیڈ کیپٹن عارف نواز کو امجد جاوید سریمی کی جگہ نیا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب تائنات کیا گیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے اور اب خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسائے ملکوں کے ساتھ پرام تعلقات اور مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کے حل کا خواہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے وقت سے گفتگو میں عمران خان نے عدلیہ کو مضبوط بنانے اور اچھا نظم و نسق جقینی بنانے میں بار ایسوسییشن کے کردار پر زور دیا ہے نئی عدالتی پولیسی کے تحت قائم موڈل عدالتوں نے ملک بھر میں بارہ روز کے اندر پندرہ سو سے زائد مقدمات نپٹائے ہیں وزیر توانائی نے کہا ہے کہ موسم گرمہ میں بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے ترسیلی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے سیگریٹری اطلاعات نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے خبروں کے شعبے نے اسے ایک موتور قومی نشریاتی ادارہ بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے سودان میں اقتدار کی سبل حکومت کو جلد منتقلی کی مطالبے کے لیے خرطوم میں وزارت اعتفاہ کے باہر احتجاجی دھرنا جاری ہے اسٹریلیا اور بھارت نے آئی سی سی عالم اکب دوہزار انیس کے لیے اپنی اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے اس خوبصورت گانے کے موسیقار امجد بابی تھے جن کی چودمی برسی آج منائی گئی اور اب خبرنامے میں شامل مزید خبریں پنجاب حکومت نے بہاولپور رحیم ویار خان اور بہاول نوگر کے ظلوں میں رہنے والی ہندو برادری کی مستحق اور نادار افراد کی معاونت کے لیے ایک کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ فراہم کی ہے اس کی تفصیل ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے جو اس وقت مائسہ ٹیلپن لائن پر موجود ہیں جی سجاد جی میں اپنے سامین کو بتاتے چلے خاص طور پر ہندو برادری جو سہرائے چولستان میں کافی وسطی تعداد میں آباد ہے اور ان کی آبادی پھیلی ہوئی ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ اقلیتی برادری کو ملکی تعمیر ترقی میں اہم مقام دینے کے لیے ان کو ہر قسم کے وسائل مہیا کیے جارہے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے تین زلیں ہیں بہاولپور رحیم ویار خان بہاول نگر یہاں مقیم ہندو اقلیتی برادری کو خصوصی وسائل مہیا کیے جارہے ہیں اور جو ان کے ہونہار تعلیم علم ہیں ان میں بیالیس طلبہ و طالبات میں خصوصی وضائفی تقدم کیے گی جن کی مالیت بارہ لاکھ روپے بنتی ہے اور ان طلبہ میں میٹرک سے لے کر ایم بی بی ایس تک مختلف کلاسز میں ایف اے بی اے بی ایس تی ایم بی بی ایس میں زیرے تعلیم طلبہ ہیں جو نمائیہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نمائیہ نبرات کے ساتھ اور انہوں نے کامیابی حاصل کیا ان کو بھی خصوصی طور پر وضائف کیے گئے ہیں جی کراچی میں سعودی عرب کے نئے کانسل جنرل بندر فہد اے الڈیال نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے آج کراچی میں ملاقات کی انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع میں اضافے اور دیگر امور پر غور کیا گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اسلامی بھائی جارے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے اور اس کے اثرات میں کمی کی فوری ضرورت ہے آج کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ٹریفک کا دھوان درختوں کی کٹائی سنتی آلودگی اور آبادی میں اضافہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ کے بڑے اسباب ہیں افغانستان کے سفیر شکراللہ عاطف مشال نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات کی جس میں سندھ کے گورنر نے کہا کہ حکومت افغان تارکین وطن کی بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور پاکستان افغانستان سے مزید مستاکم تعلقات کا خواہش مند ہے آج زیلہ محمد میں خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس ہوا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی آج پشاور میں صوبائی اسمبلی جلاس میں نکتہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے سلطان محمد خان نے کہا کہ کوئیٹا میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا غیر انسانی فیل ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایوان سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس واقعے کی مضمت کرتا ہے صوبائی وزیر قانون سلطان محمد خان نے کہا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مستر اقدامات کی وجہ سے دشتگرد اپنی آخری سال سے لے رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ محمود خان نے آج زلہ محمد کے علاقے گنڈاؤن میں زیر تعمیر چھوٹے ڈیم کا معنی کیا انہیں بتایا گیا کہ ڈیم کی تعمیر اس سال جون تک تقریباً 45 کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل کی جائے گی ڈیم سے زلہ محمد نے بڑے پیمانے پر بنجر زمین سہراب ہوگی وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے دورہ محمد کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندی متی اللہ سے آج زلہ محمد میں صحت انصاف سکیم کا افتتا کرتے ہوئے وزیرعالہ محمود خان نے کہا کہ اس سکیم سے ہر خاندان سالانہ سات لاک بیس ہزار روپے تک علاج مالجے کی سہولیات سرکاری اور نیجی ہسپتالوں سے مفت حاصل کر سکے گا انہوں نے کہا کہ صوبے میں سیکیورٹی فورسز اور عوام کی بیمثال قربانیوں کی بدولت امن قائم ہو چکا ہے محمود خان نے کہا کہ قبائلی عوام کی محرومیوں کا خاتمہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے درین اسنا زلہ محمد میں جشن بہارہ میلے کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرعالہ محمود خان نے کہا کہ حکومت نے قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے وزیراعظم عمران خان کی ہدایات پر جامع حکمت عملی مرتب کر لی ہے وزیرعالہ نے زلہ محمد میں 3G اور 4G انٹرنیٹ سروس کے جلد شروع کرنے کا بھی اعلان کیا بعد میں وزیرعالہ نے جشن بہارہ میلے میں نمائن کرت کردی کا مظاہرہ کرنے والے کھلانیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے قبائلی ازلا کے بارے میں وزیراعالہ خیبر پختونخواہ کے مشیر اجمل خان وزیر نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت قبائلی ازلا کی ترقی پر ہر سال ایک سو عرب روپے خرچ کے جائیں گے زلہ محمد کے علاقے غلہ نہیں میں صحافیوں سے گفتوب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام دس سال جاری رہے گا وزیراعالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے آج زلہ محمد میں روزگار انصاف سکیم کا افتتا کیا اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان پشابر کی نمائندہ کنسا ہما مجید سے انصاف روزگار سکیم کے تحت قبائلی علاقوں کے بے روزگار اور کم آمدنی والے مرد اور خاتین کو مجموعی طور پر ایک عرب روپے کے بلا سوت کرزے دیے جائیں گے امیدواروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی قبائلی علاقے کے مستقل رہائشی ہوں اور ان کی عمر اٹھارہ سے پچاس سال کے درمیان ہوں ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی سرکاری یا نجی ادارے کے ملازم یا طالب علم نہ ہوں چترال میں آج ایک مکان پر مٹی کا توضہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جانبھاق ہو گئے امدادی ذرائع کے مطابق جانبھاق افراد کی لاشیں مقامی افراد کی بدت سے نکال لے گئیں داخلہ امور کے وزیر مملکت شہجار افریدی نے بلوچستان کے وزیر اعلی میر جام کمال خان سے آج کوئٹہ میں ملاقات کی وزیر مملکت کے دورے کوئٹہ کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے حسین فاروق وزیر مملکت برائی داخلہ شہریار افریدی نے کہا ہے کہ حکمت فری زمداری کے ساتھ شرگردی کے مکمل خاتمے کے لئے بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور سیکیورٹی اداروں کو بہت سی کامیابیہ بھی ملی ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے آج کوئٹہ میں زلائے ابلاغ کے نمائدوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا شہریار افریدی نے کہا کہ غیروں کے جنڈے پر پاکستانیوں کو اپس میں تقسیم کیا گیا کون اس ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے کونسی وہ کوتیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لیلانا چاہتے ہیں یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ پھر مذہب کے نام پہ پھر مسجد کے نام پہ پھر علاقے کے نام پہ پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کو اپس میں دست گریبان کیا للایا گیا قبل عزی شہریار افریدی نے وزیراعہ بلوستان میجاب کمار خان سے وزیراعہ سیکیٹریٹ کوئٹہ میں ملاقات کی ملاقات میں کوئٹہ اور پورے بلوستان میں امن و امان کو اکینی بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا اور کوئٹہ میں انہ والے دماغے میں جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کے ذراب کیا آزاد جمہور کشمیر حکومت نے کسی تاخیر کے بغیر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیل ہمارے مظفرابات کے نمائندے مبوشر نقوی سے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان کی صدارت میں سیاحتی شعبہ کی ترقی کے حوالے سے اس عالی صدی اجلاس میں سیاحت کے شعبہ کی ترقی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مؤثر بنانے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت اوری طور پر سہولیات کی فراہمی اور آزاد کشمیر کے تاریخی مقامات کو محفوظ قرار دے کر ان کی حسواظت یقینی بنانے کے فیصلے کیے گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاحت کے شعبہ کو ترقی دینے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جامدار اقدامات اٹھائے جائیں گے حکومت آزاد کشمیر کی نئی سیاحتی پالیسی کے تحت سیاحت کے شعبہ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ ریاست کے تمام تاریخی مقامات کی فیرس مرتب کر کے انہیں محفوظ مقامات قرار دے کر ان کی حفاظت یقینی بھرائی جائے گی سبائی حکومت بلکستان ڈویجن کے عوام کو علاج مالجے کی جدید سہولتوں کی فراہمی کے لیے اس کردو میں پانچ سو بستروں پر مشتمل اسپتال قائم کرے گی اس کی مزید تفصیل لیڈی پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے سبائی حکومت بلکستان ڈویجن میں مریضوں کو جدید طبیعی سہولیات کے فراہمی کے لیے پانچ سو بستروں پر مشتمل ایک جدید اسپتال تعمیر کرائے گی یہ بات محکمہ سیحت گلگت بلکستان کے ایک ترجمان نے آج ریڈیو پاکستان گلگت کو بتائی ترجمان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے قابل عمل ہونے کے حوالے سے رپورٹ تیار کی جا رہی ہے اسپتال کی عمارت پانچ سو کنال ارازی پر جدید طرز پر تعمیر کرائے جائے گی جو بلکستان ڈویجن کے ازلا سکردو گانچے کرمنک اور شگر کے مریضوں کو طبی سولیات گھر کی دیلیز پر فراہم کرے گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں مقبوضہ کشمیر میں ہائی کور بار احسوسیشن نے شپئیاں اور دیگر علاقوں میں بھارتی فورسز کے طرف سے نیتے شہریوں کے خلاف گولیوں اور پیلٹ گنز کے بحشانہ استعمال کی شدید مضمت کی ہے بار احسوسیشن نے سیلی نگر میں جاری ایک بیان میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں طول و عرض میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری مزارم کا نوٹس لیں اور انہیں رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہفتے کے روز زرہ شپئیاں میں پورامن مظاہرین پر بھارتی فورسز کی طرف سے پیلٹ گنز کی پائرنگ سے دو درجن کے قریب شہری زفنی ہو گئے تھے فوجوں نے جویرات کو زلہ بارہ ملک کے علاقے رفیہ آباد میں بھی دو لڑکوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا مدربھارتی فورسز نے اسلام آباد قصدے کے علاقے شرپورہ میں متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور دکانوں میں لوٹ مار کی فوجوں نے کولگام پلواما اور شپئیاں کے اسلام تلاشی اور محاصر کی کارروائیاں بھی کی کشمیر تحریک قواتین کی سربراز مردہ حبیب نے زلہ پلواما کے علاقے لٹر میں گھر گھر جا کر کشمیری عوام سے بھارت کے نامنے ہاتھ پارلیمانی انتقابات کا مکمل بائیک آٹ کرنے کی اپیل کی حریت رہنمہ مشتاقل اسلام نے ایک بیان میں بھارتی قابض انتظامے کی طرف سے جمہور کشمیر لبریشن فرنگ کی چیرمن محمد یاسیر ملک کو تہار جیل منتقل کرنے اور امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عبد الحمیق فیاض اور درجن اور دیگر نظر بندوں کو ہریانہ اور دیگر بھارتی ریاستوں میں قید تنہائی میں رکھنے کی مضمت کی بھارت میں الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق کی خلاف برزی پر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی عددانات پر انتخابی مہم چلانے پر بہتر گھنٹوں کے لیے اور مایہ وطی پر ارتالیس گھنٹوں کے لیے پابندی آیت کی ہے الیکشن کمیشن نے آیا باتی کو مسلمانوں کو ووٹ دینے کی اپیل پر ازارے وجو کا نوٹس چاری کیا اور عددانات کو مستقبل میں موڈی جی کو سینہ جیسے تفسروں کے بارے میں مزید احتیاط برتنے کو کہا چین نے جنوبی امریکہ کے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں امریکی تنقید کی مضمت کی ہے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے آج بیجنگ میگ بریفنگ میں امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو کے تفسرے کو توہین آمیز قرار دیا انہوں نے کہا جنوبی امریکہ کے ملکوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا حقیقی دوست کون ہے برطانوی وزیراعظم تھری سامے کے ترجمان نے پارلمنٹ میں بریگزٹ پر تاتل کے خاتمے کے لیے جلد انتخابات کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے ترجمان نے آج لندن میں کہا کہ وزیراعظم اس حل کے بارے میں غور نہیں کر رہی ہیں سوڈان میں فوجی کامسل نے کرنجرنل حاشم عبد المطلب احمد بابکر کو آرمی چیف مقرر کیا ہے کامسل نے آج جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ فوجی کمان کامسل کی بھی تنظیم نو کی جا رہی ہے امریکہ نے روس اور کیوبا کو خبردار کیا ہے کہ انہیں وینزویلا کے صدر نیکولیس مادورو کی حمایت بھاری حمایت کی بھاری ٹیمت چکانا ہوگی امریکہ کے وزیر دفاع مائک پومپیو نے آج کولمبیا کے سیارسی اور اقتصادی حتیار استعمال کرے گا جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے تنقید کے باوجود وہ شمالی کوریا کے رہنماں کم جونگون کے ساتھ ایک اور سربرا ملاقات کے لیے کوشش چاری رکھیں گے عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں ارزا نرخوں پر میاری عدویات کی فراہمی پر زور دیا ہے یہ اپیل جوہانس بگمیک فورم میں کی گئی جس کا موضوع تھا صحت کی میاری سہولتنوں تک رسائی سب کا حق ہے یورپی حکومتوں نے خبروں کے حصوں کے اشاعت پر گوگل اور حق دانش کے نئے قوانین کے تحت محفوظ مواد نشر کرنے پر فیس بک کو پابلشرز کو رقم ادا کرنے کے لیے کہا ہے اور اب اقت ہوا ہے کہ اب تک پہنچائی جائیں کھیلوں کی خبریں جس کے لیے عیاز اسلم اسٹوڈیو میں موجود بہت شکریہ نعیم سبیری کھیلوں کے خبروں میں سب سے پہلے آج آپ نے سامنے ان کو بتائیں کہ آسٹریلیا اور بھارت نے اس سال ہونے والے آل میک اپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے اپنے سکوارڈز کا اعلان کر دیا ہے دونوں بورڈز کے جانب سے اعلان کردہ سکوارڈز میں آسٹریلیا کے کپتان ایرون فنچ اور بھارت کے کپتان ویرات کوہلی کو برقرار رکھا گیا ہے بھارت کے سکوارڈ کے دیگر کلاریوں میں جبکہ آسٹریلیا کے سکوارڈ کے کلاریوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان جو میں رات کو کرے گا اس سلسلے میں ممکنہ کھلاریوں کو فٹنس کا جائزہ لینے کے لیے تربیہ تیکمپ لگایا گیا جس میں بائیس کھلاریوں نے حصہ لیا گلگت بلتسان چپر لیگ کا دوسرا سیزن آج گلگت میں ختم ہو گیا فائنل میں گلگت غازی نے گلگت مایونی کو سولہ رن سے ہرہ دیا لیگ کے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی شمالی علاقوں کے فورس کمانڈر میجر جنرل احسان محمود خان نے کھلاریوں میں ٹروفی اور نکت انامات تقسیم کیے کھیلوں کے سالانہ کلینڈر کے باکسنگ مقابلوں کے دوسرے مرحلے کے لیے سولہ سال سے کم عمر کھلاریوں کی کٹیگری کے باکسز کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے حتمی کھلاریوں کا فیصلہ آج لاہور میں نشتر پارک سپورٹس کامپیکس کے جمنیزم ہال میں دس ویٹ کٹیگریز کے سیمی فائنل کے بعد کیا گیا پنجاب سپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل ندیم سرور نے ایک بیان میں کہا کہ کھیلوں کے ان مقابلوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پورے جوشور دیگرے ایلیٹ قومی چیمپینچپ بیتنے والے پاکستانی نجات برطانوی باکسر بن گئے ہیں انیس سالہ حمزہ محمود نے باون کلوگرام کٹیگری میں کونر ڈائریک کو سپلٹ سیشن میں شکست دی اس کامیابی کے بعد حمزہ کا نام آئندہ آلمپکس میں برطانوی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے ممکنہ کلاریوں کی فیرست میں شامل ہو گیا ہے حمزہ نے اس سے قبل ہالنڈ میں ایڈن ہومن باکسنگ کپ میں سونے کا تمغا حاصل کیا تھا ٹورنمنٹ میں ازباکستان اور منگولیا سمیت تئیس ملکوں کے باکسرز نے حصہ لیا وادی نیلم کے علاقے ارنگ خیل میں سنو سپورٹس فیسٹیول کے دوران سرمائی آلمپکس کے مقابلوں میں ملک بھر کے سکیرز نے شرکت کی ونڈر سپورٹس فیڈرشن کے سیکیٹری ائر کموڈو شاہد ندیم اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے گیل کی برگیڈیا کمانڈر اور ازاد جمہو کشمیر کے ونڈر سپورٹس ایسوسیشن کے صدر بھی اس موقع پر موجود تھے فیسٹیول کے دوران دس چودہ اور سولہ سال سے کم عمر کھرانیوں کی کیٹیگری کے اٹلیٹ نے سکی مقابلوں میں حصہ لیا ازاد جمہو کشمیر کے ونڈر سپورٹس ایسوسیشن اور ونڈر سپورٹس فیڈرشن کے اشتراک سے مقامی نوجوانوں کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا احتمام بھی کیا گیا پاکستان ہاکی فیڈرشن نے 65 میں ائر مارشل نور خان قومی ہاکی چیمپنشپ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے فیڈرشن کے مطابق چیمپنشپ کے شیڈیول میں تبدیلی بعض ناغذیر وجوہات کے باعث کی گئی ہے چیمپنشپ اس ماہ کی 20 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 4 تاریخ تک کراچی میں ہونا تھی فوٹبول پریمیر لیگ میں لیورپول نے چیلسی کو دو سفر سے ہرا دیا اس کامیابی کے بعد لیورپول کی ٹیم لیگ میں پوائنٹ سٹیبل پر پہلی پوزیشن پر آ گئی ہے لیورپول کے جانب سے محمد سالے اور سیڈیو مینے نے گول کیے پوائنٹ سٹیبل پر سٹی کی ٹیم دوسرے نمبر پر ہے جس کے پانچ میچ ابھی باقی ہیں جبکہ لیورپول کے ابھی صرف چار میچ چیلسی کی ٹیم چوتھے نمبر پہلے اس کی ناکامی سے اگلے سیزن کی چیمپنز لیگ تک اس کے رسائی خطرے میں پڑ گئی ہے اور آج کے میچ میں آرسنل کی کامیابی کے صورت میں چیلسی مزید تنظری کے بعد پانچویں نمبر پر آ جائے گی برطانیہ کے لویس ہملٹر نے ریکارڈ چھٹی مرتبہ چائنیز گرانپری چیمپنشپ چیت لی ہے جس سے انہیں فارمولا ون کی ایک ہزارویں عالمی چیمپنشپ ریس میں اپنے ساتھے کھلاری والٹری بوٹاس کے خلاف مجموعی طور پر برطری حاصل ہو گئی ہے ریس میں بوٹاس نے دوسری پوزیشن حاصل کی انہیں ہملٹر نے پہلے کورنر میں شکست دی روئیس ہملٹر نے کریئر میں ان کی پچھترویں کامیابی ہے دو ہفتے قبل بہرین میں ان کی جیت کے بعد یہ مسلسل دوسری فتح ہے گولف کے تاریخ کے بہترین کھلاری ٹائگر ورز نے چودہ سال بعد پانچویں بار ماسٹرز کپ چیت لیا ٹائگر ورز نے دس سال قبل اپنا آخری اہم ٹائٹل جیتا تھا تاہم وہ فٹنس مسائل کے باعث کھیل سے دور ہو گئے تھے اور کھیلوں کے خبروں کے آخر پر بات کریں گے سائیکلنگی بیلجیم کے فلک گلبرٹ نے پیریس روبیکس ٹائٹل جیت لیا ہے جسے انہیں اپنے کریئر میں چار ٹائٹل جیتنے کا احساس حاصل ہو گیا ہے سابق عالمی چیمپئن فلپ گلبرٹ نے جرمنی کی نیلز پولٹ کوشک اس دی انہوں نے دوستہ تاہون میٹر کا فاصلہ پانچ کھنٹے اٹھاون منٹ دو سیکنڈ میں تے کیا ریس میں ییفز کمپریٹ نے تیسری پوسیشن حاصل کی اور کھیلوں کے خبروں کے بعد آپ کو آگاہ کرتے ہیں تجارتی خبروں سے ازادانہ تجارتی مواقع کے بارے میں دوسری کانفرنس بودھ کے روز اسلامباد میں ہوگی جس کا مقصد ملکی پولچیوں کو اجازہ لے کر انہیں جدید خطوط پر استبار کرنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کرنا ہے کانفرنس کا موضوع ہے ازادانہ تجارتی مواقع کے ذریعے خوشحالی کا اصول اور اس کا اتمام اسلامباد کا ایک تنگ ٹینک پولیسی ریسرس انسٹیٹیوٹ آف مارکٹ اکانومی کر رہا ہے اے پی پی کے مطابق نیشنل ہائیوی ایتھارٹی نے گزرستہ سال قومی ہائیویز اور ٹول پلازوں کی بہتری اور اپگریڈیشن کا کام شروع کر دیا ہے پنجاب کے محک میں زرات کے ترجمان نجف عباس نے کسانوں کو ہدایت کیا کہ گندم کی کٹائی کے آغاز سے قبل تھریشرز، ٹریکٹرز، ترپالوں اور کمبائنڈ ہارویسٹرز کا انتظام کر لیں کیونکہ فصل اب تیاری کے آخری مرحلے میں ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزرستہ مہینوں میں معمول سے کچھ زیادہ بارش ہوئی جس کے باعث گندم کی کٹائی میں تاخیر ہو سکتی ہے ترجمان نے کہا کہ کسانوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ گندم کو تھیلوں میں بھرنے کے بعد تھیلے پر گندم کی قسم کا نام تحریر کریں پاکستان کے ادارہ شماریات کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کٹلری برامداد روہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں پانچ کروڑ اکی آسی لاک اکیس ہزار ڈالر رہی جبکہ دو ہزار سترہ اٹھارہ کے مالی سال کے اسی عرصے میں پانچ کروڑ نواسی لاک ستتر ہزار ڈالر کی کٹلری برامد کی گئی تھی ادھر ماہانہ بنیاد پر اس سال کٹلری برامداد میں دہشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں دو آشاریہ صفر ایک فیصد اضافہ ہوا پاکستان سٹوک ایکشنج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو چھے سٹھ آشاریہ دو ایک پوائنٹس کے اضافہ کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر سنتیس ہزار پانچ سو چار آشاریہ آٹھ پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو ہتر ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو نواسی ملین سے زائد حصے کا لین دن ہوا تھا آج پاکستان الیکٹرون کے سب سے زیادہ اٹھارہ ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو بیاریس کمپنیوں کے حصے کا لین دن ہوا جس میں سے ایک سو چورانوے کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو تیس میں کمی جبکہ اٹھارہ کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیسل پاکستان کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ دو سو اسی روپے کا اضافہ جبکہ فلپ مورس پاکستان کے حصے کی قیمتوں میں ایک سو چھبیس روپے سر سٹھ پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح اعتباد لائی رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو انتالیس روپے پچاس پیسے اور قیمت فروغ ایک سو تین تالیس روپے بارہ پیسے پاؤنس ٹیلنگ ایک سو بیاسی روپے چھہ سٹھ پیسے اور ایک سو ستاسی روپے چالیس پیسے یورو ایک سو ستاون روپے سی پیسے اور ایک سو ایک سٹھ روپے نوازی پیسے سعودی ریال چھتیس روپے چوالیس پیسے اور سنتیس روپے کیانوے پیسے اور جاپانی یعن قیمت خرید ایک روپے چوبیس پیسے اور قیمت فروغ ایک روپے ستائیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ساٹھ ہزار سات سو بیالیس روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دو لاکھ پچیس ہزار سات سو تریسٹھ میٹرک ٹن سامان کی نقل میں عمل ہوئی جس میں سے چینوے ہزار چھے سو باون میٹرک ٹن برامدی اور ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو گیارہ میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے ممتاز موسیقار امجد باوی کی آج چودنی برسی منائی گئی وزید تفصیل سنتے ہیں حیدر عباس کی اس رپورٹ میں پاکستان فلم انڈسٹری کے ممتاز موسیقار امجد باوی کی آج چودنی برسی منائی گئی امجد باوی نے ایک نگینہ باوی لا زوال سنگم گنگٹ کوئی تجھ سا کہاں انتہا اور یہ دل آپ کا ہوا سمیت کئی کامیاب فلموں کی موسیقی ترتیب دی ان کی فنی خدمات کے اطراف میں انیس سو تراسی اور انیس سو ستانوے میں انہیں نگاہ ریوارڈ اور انیس سو ننانوے میں بولان ریوارڈ دیا گیا انہوں نے احمد رشدی، سلمہ آغا، اخلاق احمد، غلام عباس، وارس بیگ، شازیہ منظور اور ہمیرہ چنہ زمید پاکستان کے نام اور گلوکاروں کے ساتھ کام کیا امجد باوی پندرہ اپریل دو ہزار پانچ کو حرکت کل بند ہونے کے باعث لاہور میں انتقال کر گئے ان کی عمر 63 برس تھی لوک ورسہ جمعے سے سمعباد میں ٹیکسٹائل کی تین روزہ نمائش کا احتمام کرے گا اس کا مقصد روایتی ٹیکسٹائلز اور ان سے منسلک ماہر دستکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار افراد مہانہ لوک ورسہ کے ورسہ میوزیم کا دورہ کرتے ہیں اس سمعباد میں ایک مقامی ہوتیل میں جمعے سے تین روزہ دستکاری میلہ ہوگا جس کا احتمام مقامی ہوتیل نمیڈ آرٹ اور ثقافتی مرکز کے تعاون سے کر رہا ہے فن ثقافت اور مقالمے کا مرکز تقریقی اضحان کے مالک افراد کو ایک پلیٹ فرم پر لانے اور ان کے خیالات سے آگے ہی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ کے ستائیس تاریخ سے اسلام آباد میں پیچا کچھا نائٹس کا احتمام کرے گا راولپنڈی اسلام آباد کے فنون لطیفہ کے شائقین کے لیے پاکستان نیشنل کامسل آف آرٹس میں دکھایا جانے والا شاہ شرابیل کا اردو میوزیکل تھیئٹر جراما ٹوینز پارٹ ختم ہو گیا ہے موسم بہار کا تین روزہ پوٹوہار میلاج راولپنڈی آرٹس کامسل میں ختم ہوا رکنے پنجاب اسمبلی مومنہ وحید افتتاحی تقریب میں مہمانے خصوصی تھی نیشنل پریس کلپ کے تحت کل اسلام آباد میں کلپ کے ارکان کے لیے صوفی نائٹ ہوگی شکوپورا کا بابا گروپ نائٹ میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا جس میں بابا بلے شاہ محمد بخش وارس شاہ اور دوسرے صوفی آئے کرام کا کلام پیش کیا جائے گا اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں حکومت پاکستان میں عوام کے لیے جلد فائیو جی سیویسز متعارف کرائے گی پاکستان کے ریلی مواسطات کے ادارے کی مطابق ملک میں موبائل انٹرنیٹ کے سارپین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان سمیت تین تیس موالک میں وائ فائی کے مقابلے میں موبائل انٹرنیٹ زیادہ محصر ہے حالی میں کیے گئے نو دیجوربات نے اس نظریہ کو چیلنج کیا ہے کہ وائٹیمن ڈی اور مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ سرطان اور قلب کے آرزوں سے نمٹنے میں معابل ثابت ہوتے ہیں پہلے اور دوسرے تجربے کے نتائج شکاگو میں امریکہ کے امراض قلب کے ادارے کے ذریعے تمام سائنسی سیشنز میں پیش کیے گئے جنہیں نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع کیا گیا سانتانوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر روشنی سے پیدا ہونے والی آلوکی میں اضافہ ہو رہا ہے محققین نے کہا ہے کہ دنیا میں مسنوئی روشنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو قرآن عرض کے لیے نقصانتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بچوں کا موبائل فون اور ایسے دوسرے آلات استعمال کرنا ان کی نیند کے دورانی میں کمی کا باعث بن رہا ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی نیند اور موبائل فون کے استعمال میں گہرہ تعلق ہے یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ دو ہزار پچاس تک موسمیاتی اتوار سے پہلی انتہائی موضوع معیشت بن جائے گی یورپی یونین کے منصوبے کے تحت شجرکاری یا زہریلی مواد کو زیر زمین دبا کر دو ہزار پچاس کے بعد زہریلی گیسوں کے اخراج کا خاتمہ ہو جائے گا اور اب پیش ہے آج کے موسم کی صورتحال گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملوچستان میں اکثر مقامات پر مالکن کوہٹ بنو دیائی خان دیجی خان سرگودہ ملتان بہاولپورٹ جیکب آباد اور سکھر ڈیویجن میں کہیں کہیں جبکہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیش گھوئی کے مطابق اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان خیبر بخونخواہ اور پنجاب میں کہیں کہیں جبکہ سندھ اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور باز مقامات پر ویالہ باری کا بھی امکان ہے آج ریکارڈ کیے گئے گرمترین مقامات کے درجہ حرارت قصور بہاولنگر 38 اور لاہور اور نارو وال میں 37 دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32 کوئٹہ 18 کراچی 31 سنٹیگریٹ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے عظم نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسائے ملکوں کے ساتھ پر امن تعلقات اور مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کے حل کا خانہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وقت سے گفتگومی عمران خان نے ادلیہ کو مضبوط بنانے اور اچھا نظم و نصق جقینی بنانے میں بار ایسوسیشن کے کردار پر زور دیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امدادی پیکج کی تیاری کی غرص سے اسی مہینے اپنی ٹیم بھیجنے کا اعلان کیا ہے وزیر طوانائی نے کہا ہے کہ موسم گرمہ میں بجلی کی طلع پوری کرنے کے لیے ترسیلی نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے بھارت سے آئے ہوئے سلکھیاتریوں کے گروپ لیڈر نے کہا ہے کہ ان کی مستقبل کی نسلیں پاکستان کی جانب سے کردار پر رہداری کھولنے کے اقدام کو ہمیشہ یاد رکھیں گی آسٹریلیہ اور بھارت نے آئی سی سی آلم ایک اپ 2019 کے لیے اپنی اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے اس گانے کے موسیقار تھے امجد بابی جن کی چوتویں برسی آج منائی گئے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم سپروائزر شبہ اردو شبنم بٹ اور منصور رشید مدیر ہوم ڈسک عبدالباسد خان مدیر فورن ڈسک رانا غلام مصطفی مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں جاوید اقبال مدیر کھیلوں کی خبریں شہزاد خوری کوارڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی مدیر اعلیٰ محمد طارق چوندری اور عابد حسین آجس نگران اعلیٰ عبدالحادی میار مدیر کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر قبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاجہ کر سکتے ہیں ہم قبرنامہ ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے لہنے کے احفان تو بجنے والے ہیں کچھ دیر بعد آپ ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں خبریں سنیں